بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیکرٹ ریسپیز آج ہم اپنے کی جن میں جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں تو بریڈ کے ساتھ ہم آپ کو اس کا کرمز بنانا بتائیں گے جو بزار سے ہم اگر پرچیز کرتے ہیں تو بہت ہی ایکسپنسیب ہیں تو گھر میں ہم ایزی لی کم پیسوں میں یہ بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہ ہم نے درمیانی سائز کی بریڈ لی ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے چھوٹ چھوٹے پیس کر لیں گے اسی طرح سے ساری بریڈ کو ہم کر لیں گے تو رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں تو اس کو آپ نے پہلے سے تیار کر کے ایٹرٹ باکس میں بھر کے رکھ لینا ہے تاکہ آسانی ہو تو اسی طرح سے یہ دیکھیں ہم نے ساری بریڈ کو چھوٹ چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے تو اب ہم اس کو چوپر مشین میں ڈال کر اس کو فائن سا پاودر بنا لیں گے تو آپ بلینڈر والا جو جگ ہوتا ہے وہ آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اگر چوپر مشین نہیں ہے تو اس میں بھی یہ ایزیلی اس کا فائن سا پاودر بن جائے گا تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ نے اس کو بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس میں اس کا پاودر بن رہا ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس کو فائن چوپ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے باری پاودر بن جائے گا تو اس کو ہم ڈش میں نکال لیتے ہیں اسی طرح سے ہم ساری بریٹ کے کرمز بنا لیں گے اور اس کو ڈش میں نکال لیں گے اور آپ نے اس کو تیز دھوپ میں ایک یا دو دن رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ اس کا جو موسچر ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے تو رمضان المبارک کا بھی بہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ اس کو بنا کے سٹور کر لیں تو ایزیلی آپ کی ریسپیز میں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ایک دن اس کو تیز دھوپ میں رکھا تھا تو یہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک ٹائٹ کنٹینر میں سیف کر لیں گے یہ آپ ایک یا دو ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں اس کو تو اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکل فری ہے تھینک یو فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ